ہریانہ میں دھان کی خرید نہ ہونے کو لے کر اب تک وپکش ہی سرکار پر حملہ وردھا لیکن اب اس کڑی میں بی جے پی کے امبالا سٹی سے ویدھائک اسیم گویل کا نام بھی جڑ گیا ہے بدوار کو اسیم گویل نے ہریانہ ویدھان سبا کے باہر دھان خرید نہیں ہونے کو لے کر دھرنا دیا اور سرکار کے خلاف پروش جتایا اسیم گویل نے کہا کہ امبالا کی اناجمنڈی دھان سے ٹھوکی پڑی ہے لیکن خرید نہیں ہو رہی جس کے قارن نہ کیول کسانوں کو پریشانی ہو رہی ہے بلکہ شہر میں سڑکوں کے کنارے دھان کے واہن کھڑے ہونے سے جام کی ستھیتی بھی بنی ہوئی ہے اسیم گویل نے کہا کہ یدی سوموار تک دھان اٹھان کا کوئی سمادان نہیں کیا گیا تو وہ ویدھان سبا کے باہر بڑا اندولن شروع کریں گے اسیم گویل نے دھان خرید کو لے کر کھا دے ایوم آپورتی ویبھا کے اترکت مکھے سچیو پی کے داس پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا کہ ادھیکاری کی ایگو کے قارن کسانوں کو بھاری دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ سرکار کے خلاف نہیں بلکہ وہ بھاگ کے ادھیکاری کے خلاف ہیں جو اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے اسیم گویل نے کہا کہ انہیں امبالا سیٹی کی پانچ لاکھ جنتہ نے اپنا نمائندہ بنایا ہے ایسے میں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے ہر سکھ دکھ کا دھیان دے اسیم گویل نے کہا کہ کئی بار ادھیکاری مکھے منتری کو زمینی تتھیوں سے آگاہن نہیں کراتے ہیں اور اپنی ایگو کے چکر میں ہی کام کرتے ہیں کبھی ہوا ہے آپ کے ساتھ ایسا کہ بھوک نہ ہو پھر بھی کھانے کو من چاہے ہوگا ایسا بھی ہوگا جب رسوئی سے نینو باسمتی رائس کی خوشبو آپ تک پہنچے گی نینو باسمتی رائس صرف رائس نہیں اپنا رائس وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے گھر کوئی کھانے پینے تھوڑی یاد ہے ارے بھائی یہ تو آپ کا پیار اور آپ کی مہمان نوازی ہے جو کھینچ لاتی ہے اے سی بھی رویل الائچی چائے چائے جو خوشیاں بڑھائے چھ سال سے جو ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کی جنپریہ سرکار حریانہ میں لگاتار پرتیک ورک کو رہت پہنچانے کے لیے مانے منہورلال جی کے نترتوں میں کام کر رہی ہے لیکن آج جو منڈیوں کے اندر ہے ویوستہ ہوئی ہے کہ اول ایک ادھیکاری کی ایگو کے کارن آج ادھیکاری کی تانہ شاہی کے خلاف آج کسان بھی پرشان ہے ویپاری پرشان ہے مزدور بھائی پرشان ہے میں ان کی تکلیفوں کے کارن آج یہاں ایک سانکیتی دھرنے پر بیٹھا ہوں اس ادھیکاری نے اپنی ایگو کو پولیش کرنے کے لیے پورے ہریانہ کی منڈیوں کے ویوستہ کو ختم کرنے کا کام کیا ہے جو کسان بھائی چھ مہینے سے اپنے ہارڈ کو گلا کر تپا کر اور اپنے مہنے سے ویپاری مزدوری چھ مہینے کے سیزن کا انتجار کرتا ہے گھر میں خوشالی آئے گی آج سب کے پیٹ کے اوپر لات مارنے کا کام اسے ایک ادھیکاری کی گونے کیا ہے نیتیاں بنانا اچھی نیتیاں بنانا دونوں میں فرق ہے اور اچھی نیتیاں جب بنائی سرکار نے ادھیکاری یہاں اسی کمرے میں بیٹھ کے جا کے دیکھیں منڈی میں جا کے دیکھیں کسان کے ساتھ کسانی کر کے ایک دن میں پتہ چل جائے گا کہ کسانی کیسے ہوتی ہے کس طرح پرشانی سے وہ لائن میں لکے سویرے پانچ وجہ سے شام کے پانچ میں تک جب پورٹل میں اس کا نمبر نہیں آتا وہ کتنی گالی دیتا ہے ہم لوگ بیچ میں رہتے ہیں آج ہمارے خلاف وہاں کسان بھائیوں کے من میں روش ہے بپاریوں کے من میں روش ہے مزدوروں کے من میں روش ہے میں کا وکیل ہوں پانچ لاکھ لوگوں نے مجھے اپنا وکیل بنا کر یہاں بیجا ہے میں چندگڑ میں سہر سپٹا کرنے کے لیے نہیں آیا میرا سرکار سے کوئی نرازگی نہیں ہے مانے مکہ منتری جی ہمیشہ میرے امبالا شہر کو میرے امبالا شہر میرے ننیوڑا ناج Ally تو ہم یہاں کسان بھائی بپاری بھائی مزدور ساتھی س Hawbearún کو خلاف دیں گے اے یہ جو عویبستہ क عالم ہے یہ دور ہونا چاہیے امبالا سٹی سے بیجے پی کے ودھایا کسیم گوہل کے اروپو کو اوہ خادے ایوما پورتی ویبھاگ کے اترکت مکھے سچیو پی کے داس نے ایک ہارش کر دیا ہے چنڈیگرڈ میں انہوں نے کہا کہ ویدھائک اسیم گویل ایک راجنیتک ویقتی ہے اور وہ ان کے بیان کو لے کر کوئی پرتکریہ نہیں دیں گے لیکن پی کے داس نے بینا نام لیے ویدھائک اسیم گویل کی باتوں کا جواب دے دیا انہوں نے کہا کہ سرکار نے ہر بار کی طرح اس بار بھی دھان خرید کے اچھے پرابند کیے ہیں لیکن آرٹی اور میلرز نے مل کر کچھ ایسی مانگے مانگوانے کی کوشش کی تھی جو ٹرانسپرینسی کے خلاف تھی لیکن سرکار نے انہیں نہیں مانا سرکار دوارہ خرید کے لیے کافی اچھا انتظام کیا گیا ہے اور اس بار بھی اور ابھی فصل جیسا آرٹیوں اور میلرز دوارہ کوشش کیا گیا کہ سرکار کو یہ خرید کے دوران ایسے کچھ باتوں کے لیے مجبور کیا جائے جس کو سرکار سمجھتے ہیں کہ کسان کے ہیت میں اور ٹرانسپرینسی کے لیے ٹھیک نہیں ہے لیکن خرید ٹھیک چل رہی ہے اور ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے اس لیے میں مانتا ہوں کہ جو خرید خریب کے ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے جہاں تک بیدہیک مہدہ درہ دھارنا دینے کی بات ہے یہ ان کا ایک راجنیتک کاریکلاپ ہے اس کے بارے میں سرکاری ادھیکاری ہونے کے ناتے میں کوئی ٹپڑی نہیں کرنا چاہتے ہیں سرکار میں ہر ایک فیصلہ جو ہے وہ ایک نشی ستر پر ہوتا ہے اور جو ہمارے اس بار کی پیڈی پروکورمنٹ پولیسی اور پیڈی میلنگ پولیسی یہ دونوں اچت جو ستر ہے وہاں انہوں نے لیا گیا ہے تو بیدھائیک کہتے ہیں کہ ہم پچاس سالوں سے جو ہیں میلنگ کے میں آڑتی بھی ہیں وہ اور آپ ایسا اروپ ان کا ہے کہ آپ سے کسان ملنے آئے آڑتی ملنے آئے تو آپ نے ان سے مطلب چور کہا یہ انہوں نے ٹپکل کہا کوئی ایسی کوئی اروپ ان کے ہیں میں نے ان کو سنا نہیں اور کیونکہ وہ ایک راجنیتک بیقتی ہیں تو ان کے جو ٹپن ہی ہیں اس کے بارے میں میں کوئی ٹپن نہیں کروں گا